اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید ہوئے گی آپ کے ہاں پر سب ٹک ٹاک ہوئیں گے سب خیر خیرے سے ہوئیں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اپنے سوامان میں رکھے اور جو میرے چینل میں نئے ہیں ان سے غزارش ہے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل لائکن کے بٹن کو دبا دینا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اور آج میری وائپ نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہے جو ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہوا ہے مکس جوس کی ریسیپی جو ہم نے بنایا ہے یہ گریپس لیا ہے اپل لیا ہے اور انار لیا ہے اور آڑو لیا ہے ماشاءاللہ سے ان چار چیزوں کا یہ مکس جوس بنایا ہے ہم نے اور آپ لوگ کو بھی ٹیسٹ کر کے بھی بتاتا ہوں یہ اس کا ٹیسٹ کیسے ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا فلیور بنا ہوا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے ریسیپی اچھی لگے گی چلیں ابھی اسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اینڈ تک دیکھنا اور ہمیں کمنٹ کر کے بتانا آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اسے آپ کے ساتھ پورا ہم شیئر کریں گے اسے ہم نے کیسے تیار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویدیو شاہد ہے اور اسے تیار کیون کرد ہوں ہے ہمیں دیکھیں آئے کرو ہائے بیویت چلیں ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں دیکھیں میں نے سب ہی چھیل لیا ہے آڑو بھی چھیل لیا ہے میں نے ایپل بھی چھیل لیا ہے ابھی ہم کٹنگ کر کے اس کو ایٹ کرتے جائیں گے اس میں بسم اللہ رکمان زیم دیکھیں ہم اس کو ایسے کٹنگ کر لیں گے اس کو اچھے سے ہم اس کے اندر پھر انگور بھی ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم تو اس کو کٹنگ کر کے ایٹ کر دیں گے سب بھی ساتھ میں ایٹ کر دیں گے یہ تو دو دفع میں پیسے گا اس لئے میں ابھی ایٹ کر رہی تھوڑے تھوڑے پھر بعد میں ایٹ کر دیں گے دیکھیں میں اس کے اندر سب بھی ایسے کٹنگ کر کے ایٹ کر دیں گے اور سب کے بیچ لکا لیں گے اس کو اچھے سے اس میں سے جو ڈنڈی ہے یہ لکا لیں گے اچھے سے دیکھیں دیکھیں اس کو سب کو اچھے سے ہم اس کو ہم نکار دیں گے ہم نکار دیں گے اور دوسرے پیسے ہوں گے دوسرے پیسے ہوں گے دوسرے پیسے ہوں گے ہمیں اس کو بھی بسم اللہ اس کو اچھے سے چھلکے اس کے میں نے لکا لیا تو سب بھی دیکھیں یہ جو ڈنڈی ہے یہ بھی لکا لیں گے ویسے بھی یہ چھنے گا اس کو پیس کے امچے سے چھان لیں گے پھر چینی میں نے لیتی ایک کٹوری میٹھا اپنے تیز مطلب آپ نے اچھا لگے آپ ڈال سکتے تو میں اس کے تھوڑی سی چینی بھی اٹ کر رہی ہوں دیکھیں آدھی میں نے بھی اٹ کر دی اور میں اس کے لئے انگور بھی اٹ کر دوں گی میں بھی اٹ کر دوں گی میں بھی اٹ کر دوں گی بس نرخ ماندے اور میں اس کے لئے پانی اٹ کر کے اس کو اچھے سے ہم گلینڈ کر لیں گے بسم اللہ رکھ ماندے دیکھیں میں اس کے لئے پانی بھی اٹ کر دوں گی تھوڑا سا اس کو اچھے سے ہم اس پہ دیں گے اس کا ملچیک بنا کے پھر آپ کو دکھاتے جوز جوز کیونکہ ماشااللہ بس ج Lion گلنڈ ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سے پیس کی ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کو چاند لیں گے اور دوسرا میں اچھا سا پیس لیں گے اور میں اب آپ کو چھاند کیں بھی دکھاتی ہوں ہم اس کو چھاند ہی میں اچھا سے چھاند لیں گے دیکھیں رگا ہم اچھا سا چند جا رہا ہے دیکھیں میں اس کو اچھے سا اس کو میں اس میں اٹھ کروں گی بسم نلک بانے میں اس کو پکڑ کریں چنی میں یہ سب بھی اٹھ کر کے اس دیکھیں اس میں بیج لکھ لیں اور دوسرا بھی میں اچھے سا پیس لوں گی اس کو اچھے سا ہم چھان لیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا جوز بن رہا ہے اس کا اچھا بھرو بھی اٹھ کروں گی دیکھیں میں اس کو اچھا سا چھان دیئے آپ چاہے تو اس کو دوبارہ پیس سکتے ہیں مشین میں جسے آپ فروت ہم اور پیسیں گے تو یہ اس میں اچھا سا گلینڈ ہو جائے گا دیکھیں اس میں اٹ کر دوں گی اس کو اچھا سا ہم اب میں اس کے لئے فروت سے کٹنگ کر کے وہ بھی اٹ کر دیوں گا میں اس کے لئے فروت سے کٹنگ کر دیں گے انگور بھی اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ میں یہ بھی اٹ کر دوں گی ساتھ میں مچینی بھی اٹ کر دیں گے اور جب میں نے باقی ہو رکھی میں چھہر کر اس کو کٹنگ کر کے وہ بھی اٹ کر دیں گی لیکن میں نے ایپل بھی کٹ لیا ساتھ میں کٹنگ کر دیں گے اور اس میں پانی بھی میں نے ڈال دیا تھا اس کو اچھا سا ہم گلینڈ کر کے آپ کو اس کو جوس بنا کے پھر آپ کو سیف کر کے بھی دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وبرس امید ہوئے گی آپ کے ہاں پر سب ٹک ٹاک ہوئیں گے سب خیر خیرے سوائیں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اپنے سوامان میں رکھیں اور آج میری وائف نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے جو ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہوا ہے مکس جوس جو ہے اس کی ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے میری وائف نے اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں پھر ملیں گے آپ کو نئے ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ